نہ کسی کے سامنے آیا ہے اور نہ آئے گا تو یہ چھے سسٹم کے اندر جو چھے مدارج ہیں جی اسی کے اندر آپ نام تببیل نہ کریں آپ نام اپنے استعمال کریں ہیبار ٹائٹس انگریجی کا لفظ ہے ٹی بی انگریجی کا لفظ ہے جی کینسر انگریجی کا لفظ ہے آپ نہ استعمال کریں آپ اپنی طفل کے لفظ استعمال کریں آپ سوزہ سے جگر کہیں پہری کے جگر کہیں ہمارے بعد شوگر کا نام جو ہے پہلے پید میں موجود ہے جس کو ہم حلوہ کو دم کہتے ہیں پیدے سے موجود ہے آپ کینسر نہ کہیں آپ اس کو گھمیر کہیں اور پھر میں نے اس کے آگے تشریح کیا ہے کہ گھمیر کیوں پیدا ہوتا ہے آپ نے بقیدہ ایک اس کا عوم برق مکمل کیا ہوا ہے ایک ہی وقت میں سارے سبتوں کا سمجھنا ذرا مشکل ہے لیکن ہمارے پاس یہ پورا عوم برق ہے کہ گھمیر کہاں ہوتا ہے جہاں تضاب پیدا ہوتا ہے تضاب کہاں پیدا ہوتا ہے جہاں تسکین پیدا ہوتی ہے جی تو وہ تضاب جو ہے وہ کسی حضرت کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس کا نام یہ کینسر کہتے ہیں جو ہے وہ بچے گا اور اس کا تضاب جب ختم ہوگا تو اس کا وہ عزب جو ہے دوبارہ اللہ پاکل اس کو صحیح کر دینا ہے جو گھلا ہوئے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا دوبارہ وہ صحیح ہو جائے گا اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو بدانا چاہتا ہوں اس کے تو صرف چھے ہی سبق ہیں جہاں وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے ملکل آپ کو محتاجی نہیں رہے گی کسی بات کی آپ اپنی طب کو دلہن کی طرح سجی ہوئی انشاءاللہ آپ کے بیاء میں آئے گی شکریہ سیدے